موسیقی ہم یہ لان کریں گے کہ جو نمبر تھیوری ہے وہ جو سب سے پہلا ٹاپک ہے کہ نمبر تھیوری ہوتی کیا ہے اور اس میں ہم کیا سٹیڈی کرتے ہیں کوئسسن نمبر ٹو یہ ہے کہ نمبر تھیوری کے بیسیک ریکوائیٹمنٹ میں کچھ چیزیں آتی ہیں جن میں سے ایک پرائم نمبر ہے اور گریٹس کامن ڈیوائزر ہے اس کو ہم لوگ لان کریں گے اور پراپورٹیز آف کامن ڈیوائزر بھی دیکھیں گے اور تھارڈ ون یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے یہ تین اس کی پراپورٹیز بھی دیکھیں گے اور اس طریقے سے آپ نے پراپورٹ لیکچرز کو دیکھتے جانا ہے اور ایٹ پیس یہ ہے کہ آپ کی نمبر تھیوری کے کورس کی کمپلیٹ تیاری ہو جائے گی تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا کوئسسن یہ ہے کہ نمبر تھیوری ہے گیا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو نمبر سسٹم ہوتا ہے سب سے پہلے نیچرل نمبر نیچرل نمبر کے جو باہر جو شیل ہوتا ہے وہ اس سے باہر آپ کو بتا ہے کہ ہول نمبر ہول نمبر کے باہر جو ہوتا ہے انٹیجرز تو یہ ایک پورا سیٹ آب اس طرح ہوتا ہے نیچرل نمبر ہول نمبر انٹیجرز اب سٹوڈنٹ ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ اس میں نمبر تھیوری میں کیا سٹیڈی کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ نمبر تھیوری میں ان انٹیجر کو سٹیڈی کیا جاتا ہے جب انٹیجر کو سٹیڈی کرتے ہیں آپ لوگ اس کا مطلب ہے آپ Home Number Nature Number اور اس کے اندر والے جو material ہیں اس کو steady کریں گے لیکن جب آپ integer کو steady کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ integer کے بعد ریشنل نمبر ہوتے ہیں یا real number ہوتے ہیں ان کو اس میں نہیں لے آجاتا یعنی جب ہم number 3 steady کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت rational number یا real number کی بات بے نہیں کرتے تو آپ نے mind میں یہ بات رکھنی ہے کہ ہم integer کو ہی پورے کورس میں ڈسکاس کرنے والے ہیں اور نمبر تھیوری ہے ہی انٹیجرز کے بارے میں اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے آپ نمبر تھیوری کے بارے میں جان چکے ہیں اب ہمارا کوسشن ہے کہ بھئی پرائیم نمبر کیا ہوتا ہے آپ سب کو نمبر تھیوری کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں یہ آ جانی چاہیے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ پرائیم نمبر کیا ہوتا ہے تو یاد رکھیں پرائیم نمبر کی دیفنیشن یہ ہوتی ہے ایسا نمبر جو دو نمبر سے ڈیوائیڈ ہو کونکونٹسی دو نمبر ایک ون سے اور ایک خود اپنے آپ سے اس میں سیلف ڈیوین ہو مطلب مثال کے طور پر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ پرائیم نمبر میں کیا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس میں دو پرابرٹیز ہوتی ہیں کونکونٹسی نمبر ایک وہ ون سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور اس کے سیلف ڈیوین ہوتی ہے آپ سے کوئی بندہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا ون جو ہے یہ one ہے کیا یہ prime number ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں یہ property موجود ہے کہ یہ one سے تو divide ہو رہا ہے اس میں دو نمبروں سے divide ہونا چاہیے اس سے one سے بھی اور اپنے آپ سے بھی یہ خالی ہے اپنے آپ سے یعنی one سے divide ہو رہا ہے اس کی یہ prime number نہیں ہے two جو ہے وہ prime number ہے کیونکہ two جو ہے one سے بھی divide ہوتا ہے اور two سے بھی three جو ہے وہ prime number ہے کیونکہ یہ one سے بھی divide ہو جاتا ہے اور three سے بھی اور 4 جو ہے وہ پرائیم نمبر نہیں ہے کیونکہ یہ 1 سے 2 سے اور 4 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس لیے پرائیم نہیں ہے اوپس ہو کہ آپ پرائیم نمبر کو سمجھ چکے ہوں گے 5 پرائیم ہے کیونکہ 1 اور 5 سے ہی ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور 6 جو ہے وہ پرائیم نمبر نہیں ہے کیونکہ یہ 1 سے بھی 2 سے بھی 3 سے بھی اور 6 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو ایسے نمبر جو سے 2 نمبر سے ڈیوائیڈ ہوں انہیں ہی ہم پرائیم کہتے ہیں تو یہ بات آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ نمبر تھیوری میں ہم کیا سٹیڈی کریں گے اور پرائم نمبر کیا ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں ہمارا کوسشن ہے نمبر تھیوری کی جو بیسک ریوائیرمنٹ ہے اس میں سے کہ گریٹس کامنڈ ڈیوائزر کیا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ گریٹس کامنڈ ڈیوائزر کو شارٹ الفاظ میں ہم جی سی ڈی بھی رکھتے ہیں اور جی سی ڈی کیا ہوتا ہے جیسے آپ کو کوئی دو نمبر دے دیے جاتے ہیں ایکزمپل لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ہمیں نمبر دے دیے گئے ہیں کہ 140 اور 162 یہ نمبر ہمیں دیے گئے ہیں اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا اپنے جی سی ڈی نکالنا ہے یعنی گریٹس کامنڈ ڈیوائزر ان دونوں میں سے آپ نے بڑا والا نمبر دیکھنا ہے اس کو یہاں رکھ لیں جیسے آپ نے 162 یہاں رکھا 140 سے اس کو ڈیوائیڈ کیا اور یہ 1 کے ٹیبل سے یہاں پہ آ گیا 140 یہاں پہ جو آپ کے پاس ویڈیو بچی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس آیا ہے 22 اس کو مزید ڈیوائیڈ کیا اب یہ 140 آپ نے یہاں رکھ لیا اب پھر یہ ٹیبل سے ڈیوائیڈ ہوگا 6 سے تو آپ نے اس کو لکھ لیا 132 یہاں پہ آپ کے پاس آ گیا 8 اس کو مزید ڈیوائیڈ سے آپ کے پاس آتا ہے یہ 22 یہاں رکھ لیں تو یہ بنے گا 2 سے 16 اور پھر جو کیڈی کر کے بچے گا وہ ہے 6 اب پھر آپ 8 کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ یہاں پہ آئے گا 6 1 is a 6 اور 6 سے یہاں 2 آ جائے گا اور 2 کو 6 ہی ڈیوائیڈ کریں گے تو 3 2 is a 6 اور یہاں کمپلیٹ کٹنگ ہو جائے گی تو آپ نے یہ دیکھا کہ کیونکہ 2 جو ہے اس کا جی سی ڈی کتنا نکلا 2 نکلا ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ گریٹس کومن ڈیوائیزر کیسے نکالتے ہیں تو اس کا یہ پروسیس ہے سارا کہ گریٹس کومن ڈیوائیزر اس طریقے سے نکالا جاتا ہے اب ہمارے پر سٹوڈن جو پراپورٹیز ہوتی ہیں وہ تین ہوتی ہیں جو کومن ڈیوائیزر کی آپ سمجھ چکے ہیں گریٹس کومن ڈیوائیزر وہ ہوتا ہے جو جیسے یہ 1 بھی اس کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے 1 کے علاوہ اس لئے یہ جو ہے نا ایک پرائیم نمبر نکلا ہے تو یہ اس کا کیا ہے گریٹس کومن فیکٹر ہے اچھے یہ ضروری نہیں ہے کہ پرائیم نمبر ہی آئے لیکن یہ کہ آپ اس کو سمجھ جائیں گے گریٹس کومن فیکٹر کیا ہوتا ہے کومن ڈیوائیزر کیا ہوتا ہے اس طریقے سے اس پراسس کو سال کی جاتا ہے اب ہمارا نیکس پوچین یہ ہے پوچین یہ ہے کہ گریٹس کومن ڈیوائیزر تو ہم نکال لیتے ہیں اس کیا کیا پراپورٹیز ہیں پہلی پراپورٹی یہ ہے کہ جو کومن ڈیوائیزر آتا ہے اس کا نام ہم ڈی رکھ دیتے ہیں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ گریٹس کومن ڈیوائیزر کلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کو لکھنے کا پراسس کیا ہے اگر اس ٹرم کو آپ لوگ اے کہہ دیں اور اس ٹرم کو بی کہہ دیں تو جو جواب ہے اس کو ڈی کہہ دیں تو آپ نے کہا کہ اے بی کا کومن ڈیوائیزر ڈی ہے جیسے اوپر آپ نے دیکھا یہ اے ہے یہ بی ہے اور اس کانسر ٹو نکلا اب آپ کیا کرتے ہیں آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو ڈی ہے اس کی کا پراپرٹی ہے تو پہلی پراپرٹی ہے کہ ڈی آلویز پازیٹیو ہوتا ہے یعنی کومن ڈیوائیزر کا جو رزیلٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے پہلی خوبی یہ ہوتی ہے دوسری نمبر پہ جو کومن ڈیوائیزر ہوتا ہے وہ گیون دونوں ویلی کو اے کو بھی اور بی کو بھی جو کہ آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ 140 کو بھی ڈیوائیزر کر رہا ہے اور 262 کو بھی پراپرٹی نمبر 3 کیا ہے کہ سی ڈیوائیزر کر رہا ہے اے کو اور سی ڈیوائیزر کر رہا ہے بی کو میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں کہ اس کا کیا مطلب ہے جب یہ ایسے لکھا ہوگا نمبر 3 میں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اے اوپر ہے اور ڈی نیچے ہے مطلب اے کو اس کو دی ڈیوائیزر کر رہا ہے آپ ایسے پڑھیں گے پورے کورس میں جہاں بھی یہ لکھا ہوا دیکھیں تو آپ اس کو ایسے سٹیڈی کریں گے کہ مطلب یہ لکھا ہوا ہے اے ڈیوائیزر بائی اس کو پڑھا جاتا ہے دی ڈیوائیزر بی اور اس کو پڑھا جاتا ہے دی ڈیوائیزر بی تو آپ اس کو ریڈ کرنا جانتے ہیں تو اب ہم یہاں سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ جو دی ہوتا ہے دوسری جو سب سے خاص بات ہے ڈیوائیڈ کا مطلب ہمیشہ آپ کو سمجھو جیسے کو بندہ آپ سے کہتا ہے 2 ڈیوائیڈ بے 6 تو آپ کہتے ہیں کہ 6 2 کو ڈیوائیڈ کرتا ہے تو بالکل بھی نہیں کیونکہ آپ نمبر 3 کو سٹیڈی کر رہے ہیں ڈیوائیڈ کرنے کا مطلب ہے پورا پورا ڈیوائیڈ کرنا چاہیے تو یہ پورا پورا ڈیوائیڈ نہیں کرتا ہے یہ کٹنگ ہو کے 1 بے 3 آرہا ہے اس لیے یہ ڈیوائیڈ نہیں ہے یہ 2 6 کو ڈیوائیڈ نہیں کر رہا ہاں سوری 6 ڈیوائیڈ بے 2 لکھیں تو 6 کو 2 ڈیوائیڈ نہیں کر رہا اور اس کو پڑا کرتے ہیں 2 کو 6 ڈیوائیڈ یہ تو نہیں کر رہا تھا اس کو چیک کریں تو یہ کر رہا ہے کیونکہ اس کا پورا پورا آنسر 3 آرہا ہے ایک انٹیجر آرہا ہے کیونکہ ہم انٹیجر کی سٹیڈی کر رہے ہیں اور جب ہم انٹیجر کی سٹیڈی کرتے ہیں تو اس وقت ہم ریل نمبر کو یا دوسرے نمبر کو ایکسپٹ نہیں کرتے ریل انٹیجر سے کام والے تو مان لیں گے لیکن اس سے اب آپ نہیں مانیں گے یہ بیسک پائنٹس ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب آپ نے پڑھ لی ہیں پہلی پراپورٹی پڑھی ہے اور دوسری پڑھی ہے دوسری پراپورٹی یہ ہے کہ جو ڈی ہوتا ہے وہ ان دونوں نمبر کو ڈیوائیڈ کر رہا ہوتا ہے پراپورٹی نمبر تھری آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور نمبر ہو جیسے میں کہوں کہ کوئی اور نمبر ہو مثلا ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرنے والا ٹو کے علاوہ کوئی اور نمبر بھی ہو مجھے تو نہیں پتا اب ان کو کونسا نمبر ڈیوائیڈ کر رہا ہوگا تو اگر کوئی اور نمبر بھی ہو جیسے سپوز میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک نمبر ہو لیٹس سپوز کہ آپ کو ایکزمپل کے طور پر یہ میں دے دیتا ہوں کیونکہ اس کی ایکزمپل جو ہمیں مثلا آپ کا کوئی اور نمبر ہے مجھے نہیں پتا ابھی کونسا ہے لیٹس سپوز میں کہتا ہوں سکس اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے سکس اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے یا میں کہہ دوں کہ فور فور اس کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے اگر فور اس کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے کہ نہیں اگر فور اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے تو ہر وہ نمبر جو اس کو ڈیوائیڈ کرے گا common ڈیوائیڈر اس کو بھی ڈیوائیڈ کر دے گا مطلب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اگر اس کو اس نمبر کو تو کے علاوہ کو اور نمبر ڈیوائیڈ کرے تو وہ سمجھ جائیں کہ وہ common ڈیوائیڈر سے بھی ڈیوائیڈ ہوگا اس کی آپ کو یہاں سے تو یہ تین properties ہوتی ہیں اس میں کہ اگر کوئی نمبر ہو a b کا common ڈیوائیڈر اگر ڈی ہو تو کوئی نیا نمبر ہو c وہ اگر اس کو ڈیوائیڈ کر رہا ہو اور c b کو بھی ڈیوائیڈ کر رہا ہو اگر دونوں کو ڈیوائیڈ کر رہا ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس سے یہ نتیجہ نکتا ہے کہ جو d ہوگا وہ اس c کو بھی ڈیوائیڈ کر رہا ہوگا یعنی d میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ جو چیز بھی ان نمبروں کو ڈیوائیڈ کرے d اس کو بھی ڈیوائیڈ کر دیتا ہے یہ تین properties ہیں اب ہم نے next lecture میں دیکچر دیکھتے ہیں تو ہر دس منٹ کے بعد اگر آپ یہ proper سریز سے ایک ویڈیوز دیکھیں تو آپ اگر تقریباً چار گھنٹے کے بعد یا تین میں چلیں اس کو کہہ سکتا ہوں تھری ہارز کے بعد آپ کمپلیٹی نمبر تیوری سیکھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ